اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی ٹھیک تھا امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ہری ایس سے ہوں گے تو آپ بھائیوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو میری ان بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نئی آنے والی اپڈیٹ کا آپ تک بروقت پہنچ سکے اور سیم نام سے رضا اپل کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے اس کو بھی فالو کریں تو گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے انڈیا والے بہت سارے بھائی اس چیز کے بارے میں میسیج کر رہے ہیں کہ بھائی آپ انڈیا کے متعلق انڈیا کے بارے میں کوئی اچھی کمپنیز کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے جس سے ہمارے انڈیا والے بھائی اچھا ویزا لے کے سعودی اربیا میں آ سکیں تو آج میں ڈیوٹی پر تھا تو مجھے وہاں پر ایک انڈیا والا بھائی ملا وہ سعودی اربیا میں حرفی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو جو بندے تو سعودی اربیا میں موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ حرفی کمپنی کا کیا کام ہے اور کیسی حرفی کمپنی تو حرفی کمپنی میں ان لوگوں کا جیسے بکری آئیٹمز ہوتی ہیں اس چیز کا کام ہے تو وہ بھائی کو ابھی آئے ہوئے تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں تو وہ بھائی سے میں نے تھوڑی سے معلومات لی تو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو ایسے ہی میں نے معلومات لی تو سوچا آپ بھائیوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرتا تو اس بھائی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے انڈیا میں ویزا لیا تو آپ کی کتنی سیلڈی ادھر لگی ہے تو جتنی سیلڈی ادھر آپ کو ایجنسی والے نے بتائی ہے آیا اتنی ہی سیلڈی ہے کہ اس سے کام ہے تو اس بھائی نے بتایا کہ بارہ سو ریال بارہ سو سودی اربیہ کے ریال بیسک سیلڈی ہے اور دو سو ریال فوڈ الاؤنس ہے جس میں اکاموڈیشن کامپنی کی ہے اکاما کامپنی کی ہے اور اس بھائی سے پوچھا کہ آپ کا ابھی پروفیشن کیا ہے آپ کس چیز کے ویزے پر آئے اس بھائی نے بتایا کہ وہ سیلڈزمین کام ڈرائیور مطلب سیلڈزمینی کا کام بھی وہ بھائی نے کرنا ہے اور ساتھ میں ڈرائیونگ بھی کرنی ہے تو ہر ایک گاڑی کے ساتھ سیلڈزمین ڈرائیور کے ساتھ ایک ہیلپر بھی ہوتا ہے تو اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی جو پرانے بندے ہیں ادھر حرفی کوپنی میں جاب کرنا ہے تو ان کی کتنی سیلڈی بن جاتی ہے وہ بھائی نے بتایا کہ جو پرانے بندے ہیں ان کا تو ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ان کی سیلڈی بھی زیادہ ہے تو ان لوگوں کی سیلڈی تو تین ہزار سے اوپر بنتی ہے تو جو نئے بندے فریش بندے ہیں ان کی سیلڈی پچیس سیلڈی تو اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جب انٹرویو دیا تو آپ نے ادھر کون کون سے ڈاکومنٹس ان کو دیئے تھے ان کی انٹرویو کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس تھی یا کومپنی کی طرف سے کیا کیا ریکوائرمنٹس تھی تو اس بھائی نے بتایا وہ بھائی کے پاس انڈیا کا LTV ڈرائیونگ لائسنس تھا اور ہائی سکول اس کی کوالیفکیشن تھی اس نے انٹرویو کے دوران اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپنے ایڈوکیشن سیٹیفکیٹس اپنا پاسپورٹ پروائیڈ کیا تو وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ تقریبا انٹرویو دینے کے دس دن کے اندر اندر تو دیکھیں وہ بھائی نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں تو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس بھائی نے بتایا کہ یہ نہیں دیکھیں کہ سیلری آپ کی کام میں آپ جو فریش بندے ہیں جو پہلی دفعہ سہودیہ ریبیا میں آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے یہ سیلری پیکج بہت اچھا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ بھائیوں کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو پھر تو آپ بھائیوں کو کوئی مسئلہ پریشانی ہی نہیں ہے تو نئے بندوں کے لیے یہ کامپنی بہت اچھی ہے جن بندوں کے پاس انڈیا کے لٹی وی ڈرائیونگ لیسنس ہے ہائی سکول کوالیفکیشن ہے وہ ضرور اس کامپنی میں اپلائی کریں تو اس کامپنی میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کر اس کامپنی کے ویز ایڈیا میں کس چگہ پہ جاتے ہیں تو یہ سکرین کے اوپر آپ کو اجمیل انٹرپرائزز کا اڈریس نظر آ رہا ہے تو ساتھ میں لوگوں کا فون نمبر بھی ہے یہ کالا گودا ممبئی میں ان لوگوں کا آفیس ہے تو آپ فون کر کے معلومات لے سکتے ہیں اور جو بھائی ممبئی میں رہتے ہیں وہ خود بھی ادھر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں آفیس کا تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں تاں کہ اگر آپ کو اس جاب کی ضرورت نہیں ہے جو بھائیوں کو اس جاب کی ضرورت ہے وہ کم سے کم اس جاب کے لئے اپلائی کر سکیں تو اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنے پیسے دے گئے ہیں تو مجھے تھوڑا سے کنفرن نہیں ہے میرے حساب سے وہ بھائی نے پتہ نہیں چالیس ہزار انڈیا کا بتایا تھا کہ شاید پچاس ہزار انڈیا کا بتایا تھا کہ اتنے پیسے اس کے لگے ہیں اور ایک اور آپڈیٹ کے مطلق آپ بھائیوں کو اگاہ کرتا چلوں کہ جو میرے بھائی المرائی کمپنی کے ویزوں کے مطلق پوچھتے ہیں کہ بھائی انڈیا میں اس کے ویزے کس چگہ پہ جائیں گے یا کس چگہ پہ جاتے ہیں تو بھائی یہ ناصیر اوورسیز کا ایڈریس آپ کو ابھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ ان سے رابطہ کریں تو میرے بہت سارے بھائی ناصیر اوورسیز پہ ویزٹ بھی کر کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی فیلحال ویزے نہیں آئے پر آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس ان کو سینڈ کر دیں اور ساتھ میں ان کے فیس بک پیج کو فالو کریں ان کا فیس بک پیج بھی ناصیر اوورسیز کے نام سے ہے تو جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کو اس چیز کے مطلق بتا دیں گے فیس بک پیج پہ پوسٹ کر دیں گے تو جو میرے بھائی المرائی کمپنی کے علاوہ کسی اور کمپنی میں آنے کے ہوئیش منت ہے مطلب جیسے کہ المرائی کمپنی کا سیلز کا کام ہے اس میں سیلز مین کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں تو جو میرے بھائی مکینیکل کام جانتے ہیں یا ٹیکنیکل کام جانتے ہیں یا اچھی جن کی کوالیفکیشن ہے وہ بھی ناصیر اوورسیز پر ویزٹ کریں اور اجمیل انٹرپرائزز پر ویزٹ کریں تاکہ ان لوگوں کے پاس اچھی اچھی کمپنیز کے سعودیہ ریبیا کے گلف کنٹریز کے ویزے آتے رہتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے متعلقہ کوئی ویزا آئے گا تو وہ آپ کو اس چیز کے متعلق کو اپ ڈیٹ کریں گے اپنے ڈاکومنٹس ان کو لاتمی سینڈ کریں اور ان کو فون کر کے معلومات بھی لے لیں تو جیسا کہ ہم لوگ المرائی کمپنی میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو سارا دن ہم لوگوں کا مارکٹس میں کام ہوتا ہے تو جیسے ہی مجھے کسی بھی چیز کی اپ ڈیٹ ملے گی تو میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کروں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کسی فیک ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑیں اسلام علیکم